السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء آیت نامر نائیٹی چو سے چلنج سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں کانا ہے لی مؤمنین کسی مومن کے لیے ان کے یقتلہ مقتل کر دے مؤمنا کسی مومن کو اللہ مگر خطا ان خطا سے یعنی کہ ایک مومن دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا یعنی کہ اگر خطا سے قتل ہو گیا جیسے ایکسیڈنٹس ہو سکتے وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے لیکن ایک مومن دوسرے مومن کو قتل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ٹھیک اس کے بعد ہم اس کی جو خلاص ہے وہ ساتھ ساتھ کر دیں گے کیونکہ چھوٹے چھوٹے پورشن ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اگر ہم ایک ساتھ اس کو لے کے چلیں گے ومن اور جو قتلہ قتل کرے مؤمنا کسی مومن کو خطا ان خطا سے یعنی کہ اگر ایکسیڈنٹلی کسی کا قتل ہو گیا تو کیا ہے فتحریر وہ تو ازاد کرنا ہے رقبتا ایک گردن غلام مؤمناتا مومن کا یعنی کہ پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ وہ ایک گردن ازاد کرے گا یعنی کہ ایک غلام کو ازاد کرے گا ودیتن اور دیت مسلمتن جو سپرد کی گئی الہ طرف اہلی اس کے اہل وارث کے مگ اللہ مگر ان یہ کے یا صدق و ماف کر دیں یا پھر کیا ہے کہ وہ دیت جو ہے اس کے عوض جتنے بھی پیسے وہ وارث مانگتے ہیں ان وارثوں کے سپرد جو ہے وہ ان کو کر دیے جائے پیسے یا جو بھی چیز وہ مانگے اللہ مطلب یہ کہ اگر وہ مطلب یہ کہ وہ ماف کر فیر پھر اگر کہانا ہے وہ من قوم ایسی قوم سے عدوون جو دشمن ہیں لکم تمہارے لئے وہوا اور وہ مؤمناتن مومن ہیں فتحریر تو ازاد کرنا ہے رقمتن ایک گردن غلام مؤمناتن مومن کا کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کا قتل کیا ہے تم نے ایکسیڈنٹلی اور خطا سے اگر وہ ایسی قوم سے جس قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی چل رہی ہے ٹھیک ہے تو پھر تم کیا کروگے ایک مومن کی گردن مطلب تم کیا کروگے کہ ایک ازاد جو گردن ہے مومن کی وہ تم ازاد کروگے ٹھیک ہے وَإِن اور اگر کانا ہے وہ من قوم اس قوم سے بینکم درمیان تمہارے اور بینہم اور درمیان ان کے محقاق پختہ اہد ہے اگر ایسی قوم سے وہ بندہ تھا یا بندی تھی جس کے اور تمہارے درمیان کو پختہ اہد تھا فَفِدْ دِعَتُمْ تَوْدِیَتْ مُسَلَّمَةُن جُسُفُرْد کی گئی الہا طرف اہلی اس کے اہلِ وارث کے وَتَحْرِیرُ اور ازاد کرنا ہے رقمتن ایک گردن غلام امیرتن مومن کا تو پھر کیا کیا جائے گا کہ تم ایک مومن جو گردن ہے وہ بھی ازاد کر سکتے اور تم دیت بھی دے سکتے ٹھیک ہے لیکن پیچھے والے پیچھے والے سیم میں صرف مومن ازاد کرنے کا اپشن تھا فَمَن تو جو کوئی لَبْنَا یجِدْ بَائِفَا سِيَامُ پرس روزے رکھنا شہرینی دو ماہ کے متتابعین مسلسل اور پیتر یعنی کہ ان دونوں میں سے تم کچھ بھی نہ کر سکو کچھ بھی نہ کر سکو پھر پھر تیسرا اپشن ہے ہمارے سامنے تو پھر کیا ہے کہ تم نے دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ رہے ہیں درمیان میں اگر ایک بھی گیپ آیا ایک بھی ناغہ ہوا تو وہاں سے دو مہینے کے روزے دوبارہ شروع ہو جائے گے نیکس ہے جی توبتن توبہ کا قبول کرنا من اللہی اللہ کی طرف سے ہے وَقَانَ اور ہے اللہ اللہ علیمن بہت علم والا حکیما بہت حکمت والا ٹھیک ہو گیا جی تو قتل خطا کی ہمارے سامنے دو سے تین کنڈیشنز آئی ہیں وہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ دیکھ لینی ہے مزید ڈیٹیل کے لئے آپ لوگوں نے ڈیفرنٹ تفاصیر جب پڑھ لینی ہے آپ ابن کسیر پڑھ لیں آپ احصر البیان پڑھ لیں آپ ابو سعید کی جو ہے ان کی پڑھ لیں امام شافی جن کے بھی آپ پڑھنا چاہے تفاصیر وہ پڑھ لیجئے کس کے پر مزید کیا ہے لیکن یہ کنڈیشنز ہیں کہ اگر آپ سے خطا سے قتل ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے چلیں جی سبحانک اللہم بی حد دکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا بات بولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ